اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاک آج لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے اور اس لیسن میں میں آپ کو فے کے سیرے کو حرف علف سے لے کر حرف اینڈ تک کے ساتھ لکھنا سکھاؤں گا آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے فے کا ایک ہی سیرہ ہوتا ہے جس کو ہم دو طرح سے بنا سکتے ہیں پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم اس میں یہ والی شیپ بنائیں گے اور دوسری شیپ ہم یہ بنائیں گے جب ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس فے کا سیرہ بن جائے گا اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مارکر کی پورے قط کا استعمال کرتے ہوئے ہم نوک پر آئیں گے پھر یہاں سے ہم واپس پورے قط کا استعمال کریں گے اور یہاں سے ہم اس طرح سے نوک پر آ جائیں گے تو اس میں جوہنا آپ نے یہ دو شیپ سپرانی ہے اور ان دونوں کو کمبائن کرنا ہے جبکہ اس میں جوہنا آپ نے مارکر کو بغیر اٹھائیں اس فے کے سیرے کو کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے عزیز طلبہ فے کا ایک ہی سیرہ ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہی سیرہ تمام حروف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے علف سے لے کر یہ تک فے کو آپ علف کے ساتھ کھینٹ کر بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کھینٹ کر لکھ رہے ہیں تو فے کا سیرہ لائن سے قدرے اوپر بنائیں گے اس کے بعد نوک نوک سے پورے قط پر آئیں گے گریجولی اور اس کے بعد جانا آپ نے اپنا ہاتھ سیدھا رکھتے ہوئے علف بنانی ہے اور یہ والی علف آپ نے حاف قط کی بنانی ہے آپ نورملی بھی لکھ سکتے ہیں بغیر کھینٹ کے بغیر کھینٹے ہوئے ایک اور چیز جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فے کا سیرہ جب کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو آپ نے اسے فیلڈ رکھنا ہے یعنی کہ بھرا ہوا لکھنا ہے خالی نہیں بنانا بے کے ساتھ جب آپ فے اٹیج کریں گے تو بے کھینٹ کر لکھ سکتے ہیں فے کو آپ کھینٹ کر نہیں لکھ سکتے ہیں فے کا سیرہ بنائیں گے اس کے بعد اس طرح سے جوڑ بنائیں گے اور اس کے ساتھ بے اٹیج کر دیں گے بے شروع لوگ سے کریں گے اور اسے گریجولی پورے قط پر لے کریں گے چھوٹی بے کے ساتھ یہاں پہ ہم نے جو جوڑ لگایا ہے یا بے کو فے کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ والا جوڑ نہیں لگایا بلکہ ہم نے اس کو اس طرح سے جوڑا ہے جبکہ اس کو ہم اس طرح سے بھی جوڑ لگا کر لکھ سکتے ہیں فے کو بے کے ساتھ یہ چیز بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہم اس کے ساتھ یہ چیز اٹیج کریں گے اور اس کے ساتھ اب بے بنا دیں جیم کے ساتھ فے کا سیرہ بنائیں گے یہ دوسرے طریقے سے بہنے بنائیں اب فے کا سیرہ مارکر کی ہاف کت سے آپ جیم کا سیرہ بنائیں گے پھر اس کی گردن جیسے گردن اس کی سید میں آئے گی تو آپ نے جیم کا پیٹ بنانا ہے اور پھر بیدوی شکل میں آپ نے پیچھے کی جانب اس طرح سے دیرک مکمل کرنا ہے آپ فے کا سیرہ پہلے والے طریقے سے بناتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے بنانا آسان ہے دال کے ساتھ آپ فے کو کھینک کر لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ نے فے کا سیرہ لائن سے قدرے اوپر بنانا ہے نوک سے پورے کت پر رہیں گے جیسے فیلی فا لکھا تھا اس طرح سے اوپر موف کریں گے اور تھوڑا اوپر جانے کے بعد آپ اسی لائن پر تھوڑا نیچے کی جانے بائیں گے اور پھر دال بنا دیں گے رے شیپ میں اسی لفظ کو آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں بغیر کھینچ کر رے کے ساتھ آپ فے کے سیرے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں فے کا سیرہ بنایا چھوٹی رے بنائیں گے جب فے کو کھینچ کر لکھیں گے تو آپ نے چھوٹی رے اٹیج کرنی ہے آپ یہ چھوٹی رے فے کے سیرے کو بغیر کھینچتے ہوئے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی فر ہے اور بڑی رے کے ساتھ بھی آپ فے کے سیرے کو اٹیج کر سکتے ہیں یہ بھی فر ہے لیکن آپ نے یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ بڑی رے کے ساتھ فر لکھیں گے تو اس میں آپ نے زیادہ اُبھار پیدا نہیں کرنا اگر آپ اس میں زیادہ اُبھار پیدا کریں گے یعنی کہ رے کے اندر زیادہ اُبھار پیدا کریں گے تو اس میں ایک شوشہ ایڈ ہو جائے گا یعنی کہ لفظ ہے سفر دیکھیں اس میں میں نے کام اُبھار پیدا کیا ہے تو یہ فر ہے اگر میں زیادہ اُبھار پیدا کروں گا تو یہ دیکھیں فے اور رے کے درمیان اگر آپ تھوڑا زیادہ اُبھار پیدا کر دیتے ہیں تو یہ سفر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک شوشہ اور ایڈ ہو گئے رہے تو آپ اس سفر لکھ سکتے ہیں تو اس چیز کا اپنے خیال رکھ Sandy ہے کہ اس میں آپ نے زیادہ اُبھار نہیں اپنے لانا دوبارہ دیکھیں چھوٹی رے کے ساتھ آپ فیک کو کھینچ کر بھی ہر یہ لکھ سکتے ہیں آپ اس کو نارملی ہریک سکتے ہیں بڑی رے کے ساتھ بھی فیک کو اٹیج کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ بڑی رے کے ساتھ اٹیج کریں گے آپ نے زیادہ اُبھار پیدا نہیں کرنا اگر آپ زیادہ بار پیدا کرتے تو اس میں ایک شوشہ ایڈ ہو جائے گا سین کے ساتھ جب آپ فے لکھیں گے تو فے کے ساتھ آپ سین کو کھینٹ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور فے کے ساتھ آپ شوشوں والا یا دندانوں والا سین بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جب ہم نے کھینٹ کے لکھا تو فے کا سیرہ یہ دیکھیں لائن سے میر کریں لائن سے کتنا اوپر ہے جب آپ نارملی لکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ لائن سے کتنا اوپر ہے جب کبھی آپ لفظ کو کھینٹ کا لکھیں گے تو آپ نے وہ لائن سے جس لائن پہ آپ لفظ لکھ رہے ہیں تو اس سے آپ نے ڈیسنس زیادہ رکھنا ہے اگر آپ کھینٹ کا نہیں لکھ رہے تو یہ ڈیسنس کم ہو جائے گا تو ایک کے ساتھ فے کا سیرہ بنائیں گے فے کا سیرہ جب کبھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو آپ نے اسے خالی نہیں رکھنا آپ نے اسے بھرا ہوا بنانا ہے فے کا سیرہ بنایا اس کے بعد یہ کرو لائن لگئی مارکر کے نوک کے ساتھ اسے ہم اس لائن تک لے کر آئیں گے جس پر آپ لکھ رہے ہیں علف بنائیں گے اس کو بھی لائن سے اوپر رکھیں گے یہاں سے ایک نیچے کی جانب ٹرن دیں گے اب اسی جو آپ نے یہ جو ٹرن دی ہے مارکر کے نوک کے ساتھ اسی پر جو ہےنا آپ پیچھے کی طرح موف کریں گے اور یہاں پر آپ نے حافت کا استعمال کرنے اس کے بعد جو ہےنا آپ نے پڑی رہے اٹیج کرنی اس طرح سے دوبارہ دیکھیں اب فے کا سیرہ میں دوسری طریقے سے بنا رہا ہوں مارکر کو بغیر اٹھائے اس طرح سے فا فے کا سیرہ بنایا مارکر کی نوک سے آپ یہ چیز بنائیں گے پھر اسی کو جو ہےنا آپ نے اس طرح سے بنانا ہے یہ نوک سے پورے کٹ پر جائیں گے اور یہ کروڈ لائن ہے کچھ بچے جو ہےنا اس میں اس طرح کی سیدھی لائن لگا دیتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ لائن اس طرح سے کروڈ ہونی چاہیے یعنی کہ یہ وی شیب بنائی اور اس میں اس طرح کی لائن کروڈ لائن جو ہےنا آپ نے اٹیج کرنی یہ دیکھ اس طرح سے خمدار جیسے اس کی اب سیدھ بھی آئیں گے تو آپ نے دائرہ بنانا ہے اور دائرہ لائن سے لازمی نیچے اترے گا عزیز طلبہ آج کے لیے اتنا ہی تھا ہیونا اس رائم اللہ حافظ اللہ حافظ